مذاکرات ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی اور انشاءاللہ میں جمعہ کو میں انانس کر دوں گا جمعہ کو لانگ مارچ کی تاریخ دینے کا اعلان عمران خان کہتے ہیں بینکڈور مذاکرات کا کوئی لتیجہ نظر نہیں آیا بھرپور تیاری سے نکلنے کا آزم عمران خان سے قانون مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے اگر ان کے حوالی ان جانا تو ان کی مرضی ہے لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا ہم جو فیڈریشن ہے جو پاکستان کی وعدت کی اور یکجیتی کی نجانی ہے قطعن اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم ماں پر خوشنے نہیں دیں گے جمہوریت کو خطرہ نہیں وزیر آزم کا اعلان کہتے ہیں نیازی تصدیق شدہ خائن اور جھوٹا نکلا توہ سے بیش کر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی وہی عمران نیازی جو کہتے تھے کہ اگر عدالت اس طرح کا فیصلہ جب میاں نواز شیف صاحب کے خلاف وہ پانامہ بمقابلہ اکامہ فیصلہ آیا ہے تو کہا کہ اگر عدالت مجھے اس طرح کا فیصلہ دے تو میں تو سیاست چھوڑ کے میں گھر چلے جاؤں اور اب پچھلے چند مہینوں اور ہفتوں سے عدالت کے بارے میں کیا گفتگو کی وہ آپ کے سامنے ہیں کوپی نہیں تو فیصلہ کیسے سنایا فواد چودری کہتے ہیں بند کمروں کے فیصلوں کا زمانہ گیا عوام کے لیے باہر نکلنے کے سوا راستہ نہیں رہا نا اہلی پر افسور شابیانے بجانے ناماکھو پاجہ ساتھ رفیق کا محکف کہتے ہیں مخالفین کو پھانسنے کے جال عمران خان نے خود بنے گریل لس سے نکلنا بڑی فتح پر بے زلاحی کہتے ہیں فیٹف کامیابی کا سہرہ عمران خان کے سر ہے آرمی شیف کا بھرپور کردار رہا فیٹف کا کریڈٹ عمران حکومت اور اداروں کا شیخ رشید کہتے ہیں عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ تیس نومبر سے پہلے ہوگا فیٹف لس سے نکلنا بلاول کا کارنامہ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سب کو چوڑ ڈاکو کہنے والا خود نا اہل ہو گیا عمران خان کرپ پریکٹسز پر نا اہل ہوئے خالد مقبور مان گئے فاظب ستار کی واپسی پر رضا مان ایم ٹی ایم رابطہ کمیٹی کی اہم بیٹھک اجلاست کیا اندرونی سامنے آگئے کور کمانڈ پشاور کا جنوبی وزرستان کا دورہ محسوس جرگے میں امائدین سے ملاقات لیکٹننگ جنرل حسن ازہر نے قبائلیوں کے قربانیوں کو سراحا ڈی جی رینجر سن میجر جنرل ازہر کی مٹھیاری آمن شہید رمضان کے ورسہ سے ملاقات امن کے لیے قربانی سے دریق نہ کرنے کے عظم کا اظہار اب کا ادوار میں ڈیریکٹر جنرل دیکھیں ان کے دعوے دیکھیں کہ ہم ڈی پی اوڈی کو لا رہے ہیں ہم ماسٹر پلان کو لا رہے ہیں ڈی پی اوڈی زم کرا دیں گے لیکن وہ دعوے کی حد تکتے وہ چلے گئے دعوے رہ گئے لیکن محمد علی شاہ صاحب نے کوئی دعوی نہیں کیا بلکہ عملی طور پر ایک بڑی ادارے کے لیے اچھیفمنٹ کر کے دکھائی ایک بڑا بڑی ادارے کی اور ان کی اور ان کی ٹیم کی ایک بڑی فتح ہے جو ادارے کے مفاد میں اور یہاں کے لوگوں کے مفاد میں شہر کراچی کے عوام کے مفاد ہے پلاننگ اینڈ اربن ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ ادارہ ترقیات میں شامل پیپلز لیور یونین کے جانب سے اقدام کا خیر مقدم نوٹیفیکیشن جارے کر دیا گیا مینسپل سرویسز کی گاریاں کی مرمت کے لیے ٹارس کی پراہمی ایڈنسٹریٹر شرکی رحمت اللہ شریف کا مینسپل کمیشنر فہیم خان کے ہمراہ معایم ملک میں اندھن کی سپلائی موطل، آئل ٹینکرز، آنرز طرح پہتجاج ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ٹرانسپورٹرز کے موشے قتل کی دعائی کراچی میں چھ سالہ مغروی بچہ بازیہ گلشن ملت کے قریب گور سے منظم گرفتار عوامی کورنانی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اہل خانہ خوش بھی انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے یہ جو ادارہ ہے اسی طرح کام کرتا رہے گا اس طرح بچوں کی تعلیم میں آگے سرگرم رہے گا اور ہم دعا گو ہیں کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھا مستقبل دے اور ہمارے اس ملک کو آمن اسلامت رکھے تاکہ یہ جنریشن اپنے ملک کے خدمات میں آگے کے پیش ہوں میٹرک امتحانات میں نمائیا کامیابی پر تقریب سن لارنس سکول کی طالبات میں اصنا تقسیم اسالسہ اور والدین کی بھی بھرپور شرکت سلاب متاثرین کی امداد پر زور گورنر سن کیچی سیکیٹری کو تاکی کامران ٹیسوری سے اماراتی سفیر کی بھی ملاقات بہالی اقدامات پر خواہ سلاب سطح علاقوں میں جلدی امراض بڑھنے لگے میر پر خاص اور دیگر علاقوں میں متاثر آفرات کے تعداد میں اضافہ طبی سہولیات میں مشکلات ملک میں کرونا کے وار پھر بڑھنے لگے پاون نئے کیسز سامنے آگئے عالمی وبا سے متاثرہ تالس مریضوں کی حالت اب تک تشویش نہ آگئے پتوکی میں ٹینگی کے کیسز میں اضافہ دو ہفتوں میں سینکڑوں مریض سامنے آگئے رمامہ تحصیل بھر میں ایک سو چالیس کیسز رپورٹ ہو چکے گھول کی دھاپ پر پہلوانوں کی لعب دیج حارف والا بھئی کا بڑھنی کام ہے چیچا وطنی ٹیم کو شکر ٹیم حارف والا نے چودہ پوائنٹ سے بازی دی ڈھول کی تھا پر پہلوانوں کے داؤ پیش حارف والا میں کبھرڈی کا میچ چیچا وطنی ٹیم کو شکر ٹیم عارف والا نے چودہ پوائنٹ سے بازی جیت لی حافظ آباد میں سینٹرل پنجاب کرکٹ چیمپینشپ زلہ بھر سے آٹھ ٹیموں کی شرکر ڈپٹی کمیشنر تاکیر الیاز ٹیمہ نے انعامات تقسیم کیے آئرلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری کومی ویون کرکٹ سکارٹ کا اعلان میچنز چارک سے سولہ نویمبر تک قضا فی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے وفاقی وزیر طلال سے ترکی کے نائف وزیر ثقافت کی ملائقہ دونوں ممالک کے درمیان اور دراما اور فلم شروعوں میں تاون کے فروغ پر اتفاق زیر ثقافت کی مجرد چارک پر اتفاقی خواستی دیا وہاں جو خواستی دیا کیا چی شرک روکا کیا جید شکریہ کب 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 کودی چایتی دیا کیا ایسی طرح اسبعی دیا کیا تیتن سیزن 4 کا چایتر میرے جبکہ تی ویسکری زیر سیریز دی نویمبر سے آنے ہو کی موسیقی